بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی دوئی لے کے آئے ہیں جو آپ کو ہر جگہ ہر علاقے میں مل جائے گی یہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے اس کا نام سلینیم ہے یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے اور ٹیمنگ میں خوب اضافہ کرتی ہے اس کو ہر عمر والا چاہے نوجوان ہو یا چھوٹی عمر کا ہو یا بڑا ہو یا جس عمر کا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہر عمر والا اس کو استعمال کر سکتا ہے یہ سلینیم دوستو میں میڈیکل سٹور سے ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے اس کو جریان والے بھی استعمال کر سکتے ہیں احتلام والے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی جن کے جراسیم نہیں پیدا ہو رہے یا زیرو ہیں انکریز نہیں ہو رہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے جراسیم بھی بڑھائے گی اور جن کے جو نا ٹیمنگ میں اضافہ نہیں ہوتا مادہ تولید مادہ منویہ گاڑھا نہیں ہوتا یا وہ ان کی اس کی گروت نہیں ہوتی اس کی پیدوار نہیں ہو رہی تو وہ اس نسکے کو ضرور ازمائیں یہ ہماری ازمودہ ہے الحمدللہ بہترین ہے اس کو جو نا آپ نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ اس کے پانچ پانچ کترے صبح دوپہر شام یہ آپ نے چھوٹی عمر کے لئے تیس پاور میں لے کے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے جو تقریباً پچیس سال سے اوپر آئے وہ دو سو پاور میں لے کے اس کو استعمال کریں وہ دو سو پاور میں پانچ سات کترے صبح پانچ سات کترے شام کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے یہ کھانے کے بعد پینی ہے اور جو زیادی عمر کے ہیں پاور بھی ہوتی ہے مختلف وہ دو سو میں پہلے استعمال کریں اس کے بعد جو انہیسے ہزار میں استعمال کرنا ہے اور ہزار میں ہفتے میں ایک خوراک ہوتی ہے جس کو آپ پہلے جو لوگ زیادی عمر کے ہیں جن کی عمر کم از کم چالیس سال سے اوپر آئے وہ اس کو ہزار پاور میں لے لیں ہزار ون ایم میں لے لیں وہ اس کی ویکلی ایک خوراک تقریباً سات آٹھ کتروں پر سات آٹھ ڈراپس پر مجتمل ایک خوراک لیں وہ پانی ملے تو انشاءاللہ جو انہا ان کی بھی یہ زبردست خوراک بنے گی اور ان کے اندر جراسیم بھی پیدا ہوں گے کوہ تباہ بھی پیدا ہوگی اس کے علاوہ جن کو بلکل ایریکشن پیدا نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ لیکو پوڈیم دو سو استعمال کریں لیکو پوڈیم دو سو استعمال کریں اور جو اوور ایج کے ہیں وہ لیکو پوڈیم ہزار میں استعمال کریں سات میں سلینیم بھی استعمال کریں لیکن اس کو جو نا تھاڑا الگ الگ کر کے استعمال کرنا ہے پہلے مثال کے طور پر لیکو پوڈیم آپ نے لے لیا ہے تو کم از کم ایک گھنٹے بعد سلینیم آپ استعمال کریں اس کے بعد جو نا دوسری خوراک آپ نے شام کو لینی ہے کھانا کھانے کے بعد وہ بھی اسی طریقے سے کہ پہلے آپ لیکو پوڈیم لے لیں یا سلینیم لے لیں جو بھی لینا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسری خوراک آپ لیکو پوڈیم کی لے لیں لیکن ایک گھنٹے کا کم از کم وقفہ ہونا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا سختی نہیں آتی اور جن لوگوں کو صرف ٹیمنگ کا مسئلہ ہے وہ صرف سلینیم ہی استعمال کریں پہلے وہ سلینیم تیس پاور میں لے لیں اس کے پانچ کترے صبح پانچ دوپہر کو پانچ شام کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے استعمال کرتے رہیں اسے مادہ تولید گاڑا بھی ہو جائے گا وافر مقدار میں پیدا بھی ہو جائے گا اور جریان اطلاع دات سورت انزال ذکاوت اس ختم ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ کترے آتے ہیں تو وہ بھی کترے آنا بند ہو جائیں گے یہ بہترین ہے زبردارست ہے اسے حضم ہے اگر آپ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی پرابلم آئے تو نیچے کومنٹس کریں ہم انشاءاللہ آپ کی پرابلم سوال کریں